کشمیر میں یہ جو اسلامی جہاد جو ابھی بھی اس قسم کے منٹلٹی رکھنے والے جو ٹیرسٹ ہیں ان کو نان لوکل اور جو لوکل وہاں پہ ہندو رہ رہے ہیں یا لیبر کلاس سے وہ برداشت نہیں ہو رہے ہیں وہ اب بھی اپنی ایگزسٹنس اپنی پریزنس جو وہاں پہ شو کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی ہندو جو ہم برداشت کرنے والے نہیں ہیں یہ لوگ اب بھی جو ہے اس ملیٹنسی کو بڑھاوا دے رہے ہیں شیع دے رہے ہیں یہ ایک قسم کا ان کا پولٹیکل ونگ جو ہے وہ انسی کا ہو یا پیڈی پی کا ہو اب بھی جو ہی ملیٹنسی کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ اس قسم کے سٹیٹمنٹ اور آج بھی وہی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ دے رہے ہیں انسائٹ کر رہے ہیں ہائیبریٹ ٹیررزم جو ہے جو یہ فل فول رہا ہے یہ ان لوگوں کی شہ سے فل فول رہا ہے مڑوا دچھن میں جو وہاں پاکستان کے جنباد کے نارے لگے اوپن لی کہیں نہ کہیں وہ جو ایلیمنٹس اب بھی پنپ رہے ہیں ان کو بھی لگ رہا ہے کہ ہمارا جو پولٹیکل ونگ ہمارے جو سپورٹ کر رہا ہے وہ یہی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں فارق ابدلہ صاحب کے ٹائم میں بہت بڑے بڑے مسئل کر ہوئے ہیں چھٹی سنگھ پورا مسئل کر ہوا ہے ہمارے ڈسٹرک میں چاپ ناڑی کانڈ ہوا ہے بارشالہ ہتیہ ہوئی ہیں کلہان کی ہتیائیں ہوئی ہیں کشتوار کی ہتیائیں ملٹیپل اس سے لارسکل پہ جو ہے یہاں پہ ہندووں کا ہمارے سٹیٹ میں قتل و گارت ہوا ہے لیکن آج جبکہ ایک ملٹنسی میں اسی میڈیم سے بتاؤں کہ آخری سانس لے رہی ہے اور یہ اب بھی وہی نبے والا دشک دھرانا چاہتے ہیں انسائٹ کرنا چاہتے ہیں انسٹی گیٹ دوبارہ لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں کہ اس ٹریک پہ یہ دوبارہ جائیں محول دوبارہ خراب ہو اور اسے وہ جو نبے کا محول تھا آج بھی وہ لوگ یہ لوگ جو ہے ویسا ہی چاہ رہے ہیں آج خوریت کا نام و نشان مٹ گیا ہے لیکن یہاں کی اندرونی شکتیاں اور باہر سے بھی آپ پرسو دیکھیں سمرجد سنگھ مان ایک ٹررسٹ آئیڈیالوجی والا ویکتی جو اب بھی یہاں پہ سٹیٹ میں محول کرنے کے خراب کرنے کی گرد سے جو ہے آیا ہوا تھا اور یہ ایسا ویکتی ہے کہ جو بھگت سنگھ کو پیٹی ٹیرسٹ اس نے کہا ہے یہ آن ریکارڈ ہے اور یہ اس فیملی سے ہے اس کی فیملی نے جنرل ڈائر جس نے جلیاں والا باغ میں محسکر کیا تھا اس جنرل ڈائر کو ان لوگوں نے سمانت کیا ہے انیس دسمبر انیس سو بانوے وہ کالا دن جب ڈسٹک ڈوڈا میں پہلی کلنگ آتنک وادیوں دوارہ کی گئی تھی اور تب سے لے کے آگے کئی ورشوں تک ہزاروں لوگوں نے ٹیررزم میں اپنی جان کو کھویا اور آج ہم دوبارہ سے ٹیررزم پہ بات کریں گے اس لیے کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کشمیر میں ایک بار دوبارہ سے سیویلینز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ایک بار دوبارہ سے آتنک وادی جو ہیں وہ ٹارگٹ کیلنگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں آج میرے ساتھ جو اس ایشو پہ بات کریں گے وہ ہے ایڈوکیٹ رامن پردیب جی یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے چیف سپوکس پرسن بھی ہے اور ان سے بات چیت کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جس چیز کے بارے میں میں نے پہلے منشن کیا کہ جو پہلی ڈوڈا میں کیلنگ ہوئی تھی وہ ایڈوکیٹ سنتوش تھاکور جی ان کی کیلنگ ہوئی تھی وہ انہی کے فیملی سے بلانگ کرتے تھے ایک پریوار کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے وہ سمیں جب اس کا کوئی صدس یہ اس طریقے سے اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ ساری چیزیں انہوں نے فیس کی ہے دیکھی ہے اور آج اگر ہم پیچھلے دنوں دیکھیں تو کشمیر میں دوبارہ سے آتنک وادیوں نے لوگوں کو ٹارگٹ کیا اور میں سیدھے سیدھے کہوں تو ہندووں کو ٹارگٹ کیا ہے کشمیری پنڈی جو ہندو ہے ان کو ٹارگٹ کیا ہے بہار سے لیبر کلاس کے جو لوگ ہیں جو وہاں پہ کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے رامن جی آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر تک تو یہ سلسلہ کیلنگز کا تھما تھا لیکن دوبارہ سے پھر سے یہ ریوائیو ہوا اور اب دوبارہ سے لگتا ہے کہ یہ جو ٹارگٹ کیلنگز ہیں وہ دوبارہ سے شروع ہو رہی ہیں رام رام امید جی دیکھئے پچھلے کئی سالوں سے جو ایک نام دیا گیا ہے ہائیبریڈ ٹیرزم ہائیبریڈ ٹیرسٹ وہ ایسی گھٹنا ہے جو ہے ٹارگٹ کیلنگ کر رہے ہیں سلیکٹ کیلنگ چاہے لوکل ہیں نان لوکل ہیں اور سب سے بڑی بات جو ہے کشمیر میں یہ جو اسلامی جہاد جو ابھی بھی اس قسم کے منٹلٹی رکھنے والے جو ٹیرسٹ ہیں ان کو نان لوکل اور جو لوکل وہاں پہ ہندو رہ رہے ہیں یا لیبر کلاس ہے وہ برداشت نہیں ہو رہے ہیں وہ اب بھی اپنی ایگزسٹنس اپنی پریزنس جو وہاں پہ شو کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی ہندو جو ہم برداشت کرنے والے نہیں ہیں اور اس میں جو جو پولٹیکل سٹیٹمنٹس جو آ رہی ہیں اس پہ اب جس طریقے سے جو پولٹیکل لیڈرز ہیں وہاں کے ریجنل پارٹیز کے ان کا یہ کہنا کہ دیکھو جی ہم تو کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا ہے یہ سب ایک ایسے ہوا بازی تھی کہ دھارہ تین سو ستر کے ہوتے ہوئے یہ سب چیزیں تھی اب تو دھارہ تین سو ستر بھی چلے گئی لیکن پھر بھی ویسے کا ویسا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایسی سٹیٹمنٹس کہیں نا کہ ان لوگوں کو جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو کہنا کہ سپورٹ کرتی ہیں انڈریکٹ لی دیکھئے جب سے بھارتی جنتہ پارٹی نے یہاں آپ سٹیٹ میں حکومت کی پھر اس کے بعد انیس دوزار انیس کے بعد جو ہے ایبرگریشن ہوا تین سو ستر پینٹیس اے کا تو ان چیزوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں چیک ہوا جو ہرتالز تھی پتھر بازی تھی جو باہر سے فلو آ رہا تھے ایک ملیٹنسی کو چلانے کے لیے ان چیزوں پہ کافی حد تک چیک ہوا ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس آئیڈیولوجی کے لوگ اب بھی جو ہیں سکریہ ہیں اور وہ خاص کر کے ہندووں کو ہی ٹارگٹ بنا رہے ہیں جیسا کی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے جو لیڈر ہیں چاہے ڈاکٹر فارق ابدلہ ہیں محبوبہ مفتی ہیں باقی اور بھی ایسے سٹیٹمنٹس آئے دن یہ آ رہے ہیں اور کافی دنوں سے یہ سلسلہ جو ہے چل رہا ہے کہ آپ کو جو ہے پاکستان سے بات کرنی چاہیے تو خالی میں جو امید شاہ جی کا وزرٹ اسٹیٹ میں رہا انہوں نے صاف طور کے کہا کہ ہم جو بات کریں گے کشمیریوں سے کریں گے نہ کی پاکستان سے تو کہیں نہ کہیں جو ہے یہ لوگ اب بھی جو ہے اس ملیٹنسی کو بڑھاوا دے رہے ہیں شیئے دے رہے ہیں یہ قسم کا ان کا پولٹیکل ونگ جو ہے وہ انسی کا ہو یا پیڈی پی کا ہو اب بھی جو ہی ملیٹنسی کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ نبے کا دشک دیکھیں اس سے پہلے بھی جو فاروق عبداللہ صاحب کے فادر شیخ عبداللہ رہے انہوں نے صدا جو ہے بھارت کو ایکسپلائٹ کیا ہے ایکسٹورشن کیا ہے یہاں سے ماراجہ ہری سنگھ کو نہرو سے مل کے اسٹیٹ سے تڑی پار کروا دیا تو اسی قسم کی منٹلٹی جو ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ بھی رکھتے ہیں نبے کے دشک میں جب یہاں پہ آتانکوات کا زور شروع ہوا پورے جمہو کشمیر میں تو ان کا ایک ایسا سٹیٹمنٹ یا اس دنگ سے اپنے پارٹی ورکرز کو انسائٹ کرنا جو یہاں پہ گورنر تھے تو گورنمنٹ آثورٹیز ایک پروپرلی فنکشن نہ کریں تو اپنے جو ورکرز تھے ان کو انسائٹ کیا ہے یہ آن ریکارڈ ہے اور ساتھ میں پاکستان اوکپائٹ کشمیر جس وہاں سے ایک ریڈیو سٹیشن سے ریلے ہوا تھے ایک پروگرام وہ بھی آن ریکارڈ ہے اس کے تتھی ہیں ایویڈنس ہے کہ کشمیریوں کو دیشوڈ بی آہ دیشوڈ وار دیشوڈ ویج ای وار اگینسٹ انڈیا کی اس قسم کے سٹیٹمنٹ اور آج بھی وہی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ دے رہے ہیں انسائٹ کر رہے ہیں ہائیبریڈ ٹیوریزم جو ہے جو یہ فل فول رہا ہے یہ ان لوگوں کی شہ سے فل فول رہا ہے حالی کے دن ان کا ویزرڈ جو رہا مڑوا دچھن میں جو وہاں پاکستان کے زندہ بات کے نارے لگے اوپنلی کہیں نہ کہیں وہ جو ایلیمنٹس اب بھی پنپ رہے ہیں ان کو بھی لگ رہا ہے کہ ہمارا جو پولٹیکل وینگ ہمارے ہمارے جو سپورٹ کر رہا ہے وہ یہی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں تو مطلب کہیں نہ کہیں وہ جو آئیڈیالوجی ہے جو پرو پاکستان جو ایکٹ کرتی ہے وہ ان ایونٹس میں کہیں نہ کہیں دکھتی ہے چاہے وہ سلوگنز کا لگنا ہو جیسے آپ نے منشن کیا ہمارے ودچن میں سلوگنز کا پاکستان کے فیور میں سلوگنز کا لگنا ہو یا ابھی تک یہ کہنا کہ کچھ بھی نہیں بدلہ ہے سیم ویسے حالات ہیں لیکن کیا بدلاؤ ہوا ہے زمینی سطر پہ یہ تو یہ تو دنیا جانتی ہے اور سب لوگ اس پہ بات بھی کر رہے ہیں کہ کیا کیا چینجز آئی ہیں لیکن ان کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہ یہ ہماری راج نیتی یا جو پولٹیکل گراؤنڈ ہے ان کا وہ آگے اب نہیں دکھ رہا ہے تو اسی لئے دوبارہ سے اگر وہ ایک چیز کہیں ریوائی ہو جائے جیسے ہوم منسٹر کے یہاں پہ آنے سے پہلے ڈی جی پی کا پریزنز کا ایک طرح سے مرڈر ہو جانا ان کے کلنگ یہ ساری چیزیں کیا درشاہ تھی ہیں دیکھیں ان کا پرسو جو ایک سٹیٹمنٹ بڑا ایمیچور سٹیٹمنٹ کی یہاں پہ جسٹس ابھی نہیں ہوا ہے اور یہ ہائیبریڈ ٹیوریسٹ یا جو بھی سلیکٹیو کلنگز یا ٹارگیٹ کلنگز ہوتی رہیں گی یہ کس قسم کی مینٹلٹی لے کے یہ لوگ چلتے ہیں اور یہ دیش جو ہے یہ کس ٹریک پہ لے جانا چاہتے ہیں اس دیش کو جب سے بھارتی جنتہ پارٹی آئی ہے تب سے یہ جو پولٹیکل کلچر ہے یہ چینج ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے کمپیٹ کرنا جو ہے بہت مشکل ہے اور ایک نے پولٹیکل پولٹیکس کو جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے جنم دیا ہے تو یہ لوگ جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور ایسے irrelevant statements جن سے یہاں پہ دوبارہ وہ نبے والا حال ہو دوبارہ سے bloodshed ہو دوبارہ سے terrorism اس اس پیٹرن پہ دوبارہ سے فیلے اس قسم کے statements جو آج بھی یہ دے رہے ہیں اپنی اپنی existence بھی show کرنے کے لئے اب دیکھیں یہ terrorism ہم دوسری ایک طرف سے دیکھیں تو یہ سیمٹ کے کچھ ٹسٹک تک رہ گیا وہاں بھی ایک طرح سے یہ بالکل ناماتر کے برابری ہے لیکن پھر بھی جب ایسی target killings ہوتی ہیں دفتروں کے اندر جا کے آپ directly کسی کو اس کے مذہب کو جان کے نام پوچھ کے جب kill کرتے ہیں اس کو گولی مارتے ہیں تو ایک بہے کا ایک ڈر کا ماحول تو بنتا ہی ہے اور پچھلے کئی دنوں سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کشمیر میں جو لوگ ہندو لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ security کی demand کر رہے ہیں یا تھوڑا سا change in policy کی بات کر رہے ہیں تھوڑا سا کیوں ان کو تھوڑی سی relaxation ملے تو یہ آخر کب تک یہ سارا system چلے گا اور اس کا last جو conclusion ہے وہ کیا دکھتا ہے اور آج governor نے بھی جب یہ ساری باتیں اٹھی تو governor جو ہمارے ال جی ہیں انہوں نے بھی فاروق عبداللہ جی کو پورا ان کے tenor کے ٹائم پہ کیا کیا بڑے بڑے مسیکرز ہوئے ہیں وہ ان کو یاد کروایا تھوڑا سا لیکن یاد کروانے سے ساری چیزیں ٹھیک تو نہیں ہو جائیں گے ultimately ground پہ لوگ اس طریقے سے ابھی بھی شفر کر رہے ہیں تو broader picture پہ اس کا کیا conclusion آپ کو دیکھتا ہے یا solution دیکھتا ہے تھوڑا سا جو میں کہتا ہوں کی intelligence failure بھی ہے lack of intelligence ہے کہیں کہیں intelligence سے جو ہے چوک ہو رہی ہے یہ جو hybrid terrorist یا cross border terrorism اب بھی جو انہوں نے دوسرا اب اپنا جو pattern use کیا ہے through drones arms weapon جو ہے drop کرنا explosive drop کرنا نارکوٹک drop کرنا تو کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ دو قدم پیچھے جو ایجنسیاں ان terrorists جو hybrid terrorist ہیں ان سے پیچھے ہیں تو intelligence failure تو ہے lack of intelligence ہے اور جیسا کی فارق ابدلہ صاحب کے ٹائم میں بہت بڑے بڑے مسکر ہوئے ہیں چھٹی سنگھ پورا مسکر ہوا ہے ہمارے ڈسٹرک میں چاپ ناڑی کانڈ ہوا ہے آہ بارشالہ ہتیہ ہوئی ہیں آہ کلہان کی ہتیائیں ہوئی ہیں کشتوار کی ہتیائیں ملٹیپل اس سے لارسکل پہ جو ہے یہاں پہ ہندووں کا ہمارے سٹیٹ میں قتل و گارت ہوا ہے لیکن آج جب کی ایک militancy میں اسی میڈیم سے بتاؤں کی آخری سانس لے رہی ہے اور یہ اب بھی وہی نبے والا دشک دھرانا چاہتے ہیں انسائٹ کرنا چاہتے ہیں انسٹی گیٹ دوبارہ لوگوں کو کرنا چاہتے کہ اس ٹریک پہ یہ دوبارہ جائیں محول دوبارہ خراب ہو اور اس وہ جو نبے کا محول تھا آج بھی وہ لوگ یہ لوگ جو ہے آہ ویسا ہی چاہ رہے ہیں اس میں ایک اچھی ہمیں پکچر بھی دیکھنے کو ملی کی آہ ہریت کے جو گیٹ ہے اس کے اوپر جو ان کا نیم پلیڈ وغیرہ جو گیٹس وغیرہ لگے ہوئے تھے ان کو آہ جو پروٹیسٹ کر رہے تھے وہاں پہ لوگ کشمیری پندیت ہندو انہوں نے اس کو وہاں سے نیچے فین کا اتارہ ڈیمالش کیا یہ اتنے گھٹس انہوں نے دیکھایا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں اگر پہلے ہو جاتی سمیں سے پہلے یہ ساری چیزیں ہو جاتی تو آج کچھ سائیکولوجیکلی کوئی تھوڑا چینج آتا ہے کہاوت ہے جو بھی برائی ہے اس کو پنپٹے اس کو کچل دینا اور یہ اگر اس ٹائم آج سے تیس سال پہلے ان لوگوں نے کیا ہوتا تو آج یہ دن ہم لوگوں کو یہاں کے جمہ کشمیر کے ہندووں کو دیکھنا ہی نہیں پڑتے خوریت کی بات کر رہے ہیں آج خوریت کا نام و نشان مٹ گیا ہے لیکن یہاں کی اندرنی شکتیاں اور باہر سے بھی آپ پرسو دیکھیں سمرجیت سنگھ مان ایک ٹرسٹ آئیڈیالوجی والا ویکتی جو اب بھی یہاں پہ سٹیٹ میں محول کرنے کے خراب کرنے کی کرد سے جو ہے آیا ہوا تھا اگر میں نبے کی بات کروں ان کا ملنا گورنر جگمون سنگھ سے ہوا جب وہ گورنر جگمون سنگھ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک دم گورنر جگمون سنگھ جی کوئی کال آتی ہے کی بٹ معلوم ہے چار انڈین ائر فورس کے جو ادھیکاری ہیں ان کو شہید کیا ہے وہ سٹن ہوگے پورے شاکٹ ہوگے اور ان نے امیجیٹلی وائلیس میسیج فلیش کیا کہ سرچیز اور کورڈن جو ہے امیجیٹلی آپ شروع شروع کریں اور سمرن جیت سنگھ مان کا اس ٹائم کا ورشن یہ ہے کہ گورنر صاحب یہاں پہ دوبارہ کوئی بلیو سٹار آپریشن نہ ہو اس قسم کی منٹلٹی رکھنے والا وہ ویکتی اور پھر جاتے جاتے بہار جب وہ جا رہے تھے تو ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جگمون سنگھ کو یہ کہا ہے اور انشور کیا ہے کہ یہاں پہ سیکنڈ بلیو سٹار آپریشن نہ ہو اور اگر تھوڑی سی کہانی بتا دوں میں اس سمرن جیت سنگھ مان کی یہ انی سو چھرسی اندرہ گاندی کی ہتیاں میں ان کا بہت بڑا رول تھا اور کانسپریسی کے کیس میں ان کو سزا بھی ہوئی تھی بعد میں یہ ان ایبسنچیا جیل سے انہوں نے الیکشن لڑا اور تب کی سرکاروں نے یہ کہا کہ اندرہ انٹرسٹ آب سٹیٹس شو ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے ٹھیک ہے چھوڑ دیا پورے چارجز جو ہیں وہ بروپ کر دیا ہے یہ اپنے جو ریلیجیس ویپن ان کا کرپان ہے وہ لے کے پارلیمنٹ میں گز گئے پارلیمنٹ میں سیکیورٹی فورس سیکیورٹی جو تھی انہیں ان کو ویپن لینے سے روکا اور اسی پہ یہ اڑیل بندہ ایم پی شپ سے رزائن دے گیا اور دوبارہ ٹیررزم ایکٹیوٹیز جو خالیستان والی سوچ وہ پنجاب میں یہ شروع کر دی اس نے اور یہ ایسا ویکتی ہے کہ جو بھگت سین کو پیٹی ٹیرسٹ اس نے کہا ہے یہ آن ڈیکارڈ ہے اور یہ اس فیملی سے ہے اس کی فیملی نے جنرل ڈائر جس نے جلیاں والا باغ میں مسکر کیا تھا اس جنرل ڈائر کو ان لوگوں نے سمانت کیا ہے یہ ایک ایپی ایس عادی کاری رہا ہے ریزگنیشن دیا اس کے بعد پولٹکس میں آیا اور آج بھی یہ اس سوچ لے کے آیا تھا کہ میں یہاں پہ ایک محول دوبارہ سے ایک خالیستانی والی سوچ کے ایک محول دوبارہ تیار کروں اس کا جو آنے کا راستے تھے کٹھوا سامبا جمعوں آرس پورا اکنور اور ویا مغل روڈ ٹورز کشمیر جہاں پہ اس نے شاید فارق عبداللہ سے ملاقات کرتا پی ای جی ڈی کے جو بھی گپکار گھینگ ہے ان سے یہ ملاقات کرتے اور یہاں پہ ایک محول خراب کرنے کی گھر سے یہ آیا تھا مالا to disturb public peace and tranquility یہ اس intention سے جو یہ سٹیٹ میں انٹر ہوا تھا اور یہاں کی جو پولیس نے اس کو لخنپور میں رسٹینٹ کیا اور وہاں سے اس کو واپس کر دیا اب اس پورے present context میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کشمیر کو بھی دیکھا ہے ہم نے اس اپنے اس پورے چندربھاگا کی بیلٹ کو بھی دیکھا ہے اس بیلٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں present context میں whatever is happening in کشمی right now in that context where you see district ڈوڈا لائن کی security point of view سے district ڈوڈا کہاں لائن کرتا ہے کہ ہم terrorism ہے یا terrorist جو ہے terrorist on record ہو سکتا ہے کہ کوئی available نہ ہو لیکن terrorism تو still prevail وہ تو کرتا ہی ہے ڈوڈا کے context ہاں عمید جی district ڈوڈا کی بات کریں آپ print media کے through دیکھیں آپ social media یا باقی جو بھی media ہیں بیچ بیچ میں یہ activities یہاں بھی ہمارے district میں بھی چل رہی ہے آئے دن کہیں پہ ID جو ہے recover ہوتی ہے کہیں پہ pistols کرنیٹ جو sticky bumps ایسی activity اس district میں بھی ابھی چل رہی ہے اور کچھ radicalized youth جو ہے کسی قسم کوئی بھی ایسی جہاں پہ ان کو لگتا ہے جہاں پہ ان کو موقع ملا تو وہ کوئی بھی گھٹنا دھرگٹنا یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی security point of view سے ایک opinion اور اب ابھی یہ ساری situation اب central government تو اور security agencies بالکل دن و رات کام کر رہی ہیں چاہے وہ نائے کی raids ہوں یا جتنے بھی لوگ جو اس سے affiliated ہوں directly directly کہیں پہ بھی ان کا link نکلتا ہوں ان کی property کو seize کرنا ان کو services سے terminate کرنا جن کے بھی کہیں بھی terrorism ہے links نکل رہے ہیں دور دور سے بھی کہیں اگر وہ link کہیں کہیں جڑ رہا ہے تو ان لوگوں کو وہاں سے ہٹانا system سے ہٹانا یہ ساری چیزیں on ground ہمیں ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے changes ہو رہی ہے ایک ideology جو کی deep system میں penetrate کی ہے اتنے decades میں اس کو وہاں سے اس کی جڑ سے اکھاڑ کے باہر فینکنے میں naturally time تو لگے گا اور اسی time کے process میں کئی لوگوں کو اپنی جان بھی گوانی پڑ سکتی ہے اور وہی ابھی ہو بھی رہا ہے لیکن ہمیں آشا وادی رہنا چاہیے اور یہ آشا کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں اور ہوں گی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب situation کہاں پہ ہے we all know یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں لیکن جو لوگ ان situation کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اپنے صرف راجنیتی کی روٹیاں جو ہے وہ سیکھنا چاہتے ہیں باقی جتنی agencies ہیں state میں ہم unit territory میں دیکھیں یا central government کی طرف سے دیکھیں کہیں بھی کوتائی نہیں برتی جا رہی ہے اور aggressive way میں ان سب چیزوں کو curb کرنے کی پوری کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے آج کے لئے اتنا ہی نیکسٹ ہم کسی نیکسٹ پرسنیٹی سے کسی نیکسٹ issue پہ بات کریں گے تب تک کے لئے دھنیے بات جائے جائے بھارت موسیقی